تیری میری اما عمر مومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق زوجہ مصطفی سرکار دی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے حدیث بیان کی تھی حدیث پاک دے لفظ بھی سماد فرمو حضرت عائشہ فرمے دن لمبا رائے تو منت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیب نفسن فاکل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دو اللہ حلی فاکالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفر لے عائشہ تمہا تقدم من زمبہا وما تاکرمہ اصرت وما آلنت فتحکت عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ نہا حتیٰ سکت راسوہ بھی حجرہ منت دے کے فاکالت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا عائشہ تو اے سروں کے دعاوں نہیں فاکالت عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ نہا وما لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سروں لی دعاوں کا فاکالت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا عائشہ تو واللہ ہے انہا لدعائی لے امتی فی کل سلات حدیث پاک دلہ ہی واسطے پڑے دے تاکہ میں کو پڑھن گا سواب ملتو گے سبحان اللہ کیونکہ جی میں قرآن دا پڑھن بھی سواب تے سونن بھی سواب ہی میں حدیث دا پڑھن بھی سواب تے سونن بھی سواب حوالہ بھی میں پڑھ جتے سئی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیب نعرہ حیدری حدیث پاک دا حوالہ میرے دے سی ابن حبان حدیث دے کتاب امام ابن حبان نے لکھی آج کلوں کوئی صدیان پہلے دیئے مطاقم پاکستان دے مولوے لکھی نعرہ تے علاقے دے امام ابن حبان حدیث دے امام انہیں لکھی اور حدیث پاک دے راویہ دنائیں سنئے بھی حضرت عائشہ ام المومین سرکار دے بیوی حدیث دے لفظی میں پڑھ چھوڑیں ترجمہ میرا نام انہوں اپنی مرضی دے عالم کروں ترجمہ منتے کرو جو حدیث اچھ کیا لکھیا ہویا ہے چیلنج نال بیان کریں سن چھوڑے نبی دی حدیث پاک عروت عائشہ فرمے دیئے کہ ہے کری میں رٹھے سرکار میرے گھارے تھی جیوے آئین کہ میں رٹھے لما رہتو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیبہ نفسن چہرے تیرے اٹھے میں خوشی دے آس آرہا سبحانا چہرے کنوں پتہ لگ دینا جو بندہ خوش تھا بیٹھے یا پریشان تھا بیٹھے چہرہ شخصیتہ آئینہ ہوں دے پتہ لگ دے جو کون جڑا ہے خوش ہے دے کون پریشان ہے سہیں سارا رہی بیان کریں دے سینکڑا لوگ ہیں دے میں فرصا کوئی پتہ ہوں دے چہرہ دیکھتے پتہ لگ دے کون خوش تھا بیٹھے دے کون نراض تھا بیٹھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمی دیئے سونے نبی جو میرے گھر رہنا میں رچھیں سرکار دے چہرے تے خوشی دے آسان میں آکھے موقع غنیمت کیوں نہ کوئی آج لاد منو آگینا کیا ہی بات ہے شوہر خوش ہوئے نا سہیں بیوی کو پتہ لگ مجھے جو آج میرا سر تاج خوش ہے تا بلو آدھے چلو جنہیں گالی میں آج تنی کیتے ہیں آج کار گھنا موقع چنگ ہے نراض کہنا تھی سے موقع گلے رہنا سہیں گھر دے اس نے معاشرہ پیسی میاں بیوی دے آپ پسج اچھا سنوک ہوئے تے سرکار دے میں نے تشریف گھننا انہ تے حضرت عائشہ رچھے کہ حضور خوش چل وہ لاد پیش کی تے عرض کی تے یا رسول اللہ ادھو اللہ حلی صحیح میرے عرض کرم چا کرو آج ہے کہ میرا لاد تا پورا کرو میری فرمائش تا پوری کرو حضور فرمائے کیا عرض کی تے نہیں یا رسول اللہ آج کل ہیں خاص طورتے میرا نا گھنتے میرے واسطے اللہ سے ایک دعا تا کرو چاہتے حضور پاکتہ ہر کئی واسطے دعا کرے انہیں کئی کو آپ بددعا نہیں دے دے کئی کو تکلیف دے دعا دعا ضرر آپ نہیں دے دے کوئی نبی بھی کئی امت دے خلاف کوئی بددعا نہیں کرے نبی دی ہمیشہ دعا ہوں دی امت دا خیر خواہ ہوں دے نبی کہ سرکار جہے لے ہر کئی واسطے دعا کریں دے انہیں کئی حضرت عائشہ بھی میں چاہویں دے امت دے لیکن حضرت عائشہ آج فرمیش کی تھی بیٹھی ہے صحیح مہربانی کرو آج میرے واسطے خالص دعا منگو میرا نا گھنتے حضور جہے جو میرے بیوی فرمیش کریں دے آپ جائز طریقے بیوی کو خوش رکھیں دے حضور حد چاہتے اللہ ہم مغفر لے آئیشہ اللہ سہیہ میری بیوی آئیشہ کو بخش دے جنہیں پہلے ہاں ہو بھی بخش دے بعد علی بھی بخش دے جنہیں چھپیے نو بخش دے جنہیں ظاہرین ہو بھی بخش دے تو سنسیانے لوگ بیٹھوں میرے لفظ نوٹ کریں دے بیٹھوں تو ساکھ سنسیے بخشتا ہوں یہ گناہیں دینا مطلب حضرت عائشہ گناہ گا رہی ناں قرآن پاک سوڑ اٹھار میں پارے چربے کائنات قانون جسے اپنی قدرت کامل آدھا اٹھار میں پارے سورہ نور چربے کا باق فرمے دے اللہ پاک فرمے مطلب حضرت عائشہ 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 ترجمہ اپنے گھارتے بھی چھوانتے ریکھ اللہ پاک فرمے دے مرگ پاک ہوئے نا بلاؤں دے واسطے احسان آوراتی پاک چوندے سے آئی بات ہے آئی بات ہے اتیباتو لتیبین جو آورت پاک ہوئے تا اندہ شوہریت پاک چوندے سے الخبیصاتو لنخبیسین والخبیصون لنخبیصات مرد بدماش ہوئے تا آورتی بدماش ہم دیئے کھا رہے چھے کہ آورت بدماش ہوئے تا اگر اولا اڈنڈے سے کھڑا نہیں بدماش ہونے سدہ کریں دے اللہ پاک فرمائے پاک مردیں واسطے پاک عورتوں ہونتو ساکو میں آدھا کہ کائنات دے وچی حضرت آدم علیہ السلام کے لئے قیامت آخری بندے تک سبکا نو زیادہ پاک سانے نبی ہے جو کہنی سے اللہ سہی تو یہ ہونتی بیوی بناوے ہا کہیں پاک عورت کو بناوے ہا رب فیصلہ اپنا خود رسیوے تھے جو میں پاک مردیں واسطے پاک عورتوں چھوڑا رہا تقدیر تا اللہ پاک لکھتے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں حدیث پاک دے کہ حضرت جبریل امین رابدہ پیغام گھنتے جنت دے رشمی کپڑے دے حضرت آئیشہ دی تصویر چاہتے ہیں کہ سہی اللہ پاک تو سارے واسطے اے بیوی پسند کیتے جائے کو راب پسند کیتے ہو مڑی عورت تو اسے سونی عورت تو شان علی عورت تو اسے وہ تا پاک عورت تو اسے اور جوڑی پاک ہے اندھے واسطے بکشے دی دعا حضور کیوں پر فرمے دیں یہ تا سوال تین دیں نا تو ساٹھ سو اگر پاک ہے تا حضور بکشے دی دعا کیوں کی تھی میں ایک سا ہاں ایک اصول شریعت دا کہ بکشے دی دعا دا مطلب اینی جو گناہ ہیں جوڑی جندے گناہ ہو سن بکشے دی دعا کرے سو تا گناہ بکشے وے سن یہ گناہ نہ ہو سن تا نیکیا لکھیا میں سن درجہ بلاند تھی وے سن صحیح مسلم جندر حدیث پاک موجود ہے والدہ میں ذمہ دار بیٹھا امام مسلم فرمے دیں صحابی رسول عورت سیدنا عبو ذرقی فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمے دیں سونے نبی فرمے لیکل دائن دوا ودوا زنوب الاستغفار یا یوہناس و تنبو ایللہ فینی اتوبو ایللہ کل یومن میا تمرتن سونے نبی فرمے دیں ہر بیماری دا ہدے علاج تے گنہ دا علاج بخش شمنگن حضور فرمے دیں اے لوگو اللہ دی بارگاہ توبہ کی تھی کرو صحیح اسنہ توبہ کرو گناہ نہ ہومن تو فرمے کوئی گالی ہومن جا نہ ہومن توبہ کرو فینی اتوبو ایللہ کل یومن میا تمرتن حضور فرمے دیں دیکھو میں نبی یا میں معصومہ پاکہ پیدے باوجود میں بھی رزانہ ساواری توبہ کرے اگر توبہ یا بخشش دی دعا گناہ دی ہومن تو حضور دے گناہ نہیں کہنا بخشش کیوں مگتے بیٹھے پتہ لگ دے کہ گناہ دی بخشش دی دعا جائیں میں کرو یہاں مطلبے ہومن کہ میرے گناہ ہیں تو بخشش دی دعا جی نہیں تا اللہ سی میرے درجے بلند کرنے سے اور حضرت آئیشہ دے گناہ کوئی کہنا ہن لیکن بخشش دی دعا دا مطلبے ہے کہ رب کائلہ تمہیں درجے بلند کر چھوڑے زوک ہوگی تا کچھ زبان اللہ اور سنو دوستے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ لہا جدہ سنی سرکار دی دعا کہ خالص تارتے حضور میرے واسطے نہ گھنتے بخش دی دعا دوئی بیٹھے کرے دن اور اگر حدیث پاک جملے بھی سنو حضرت آئیشہ فرمیدن فتاہ کت آئیشہ تو حتیٰ ساکت راسوہ حضرت آئیشہ فرمیدن میں کوئی اتنا خوشی تھے یہ سرکار دی دعا دینا کہ میں بار بار خوشی کیتی ہے کھلان پہ گئی ہیں تراکے ماران پہ گئی ہیں حتیٰ کے کھیل کھیلتے مینا سر میری جھولی دیوے چوانج لگے حضور جو میری حالت لی تھی ہے جو حضرت آئیشہ اتنی خوش تھی دی پئی یہ سرکار فرمائے یا آئیشہ تو آئیے شروع کے دعاوں نہیں اے آئیشہ لگدائی میں ہے کہ میری دعا دے نالا جتنا دی خوش تھی بیٹھی ہے حضرت آئیشہ عرض کیتی ہے یا رسول اللہ وما لی اللہ یا سرنی دعاو کا یا رسول اللہ دعا تسا کرو نا میرا گنو خالب دعا کرو تے میں خوش کی مینہ کیمہ سبار اللہ جائے بات یہ ملے بندہ زیادہ کھل لے نا ملہ دھاندہ پہ آؤ دے کھلکن و بلہوٹ تھی کھلکن و بلہوٹ تھی ہم راتے آئیشہ فرمائے دی میں اتنا کھل لیا جو میرا سر میری جھولی اچھلکار پہ گئے حضور لیٹھے جو ملہ دعا دی خوش تھی کھڑیاں حضور فرمائے اچھا یہ لگ دے میری دعا دی وجہ نالا جتے دعا دی خوش ہیں ہاں یا رسول اللہ تو سا دعا کی تھی میں دعا دی خوش تھی گیاں اگو جڑا جملہ اینہ آخری جملہ حدیث دو میرے موضوع متعلقے سے ہوئی پر چھوڑا لچوڑے حدیث پاک دا چھوڑے نبی فرمائے یا آئیشہ تو واللہ انہال دعائی لے امتی فی کل سلاة آئیشہ تیرے وافتے کا چھڑی ہے کہ دعا کی تھی انتے اتنا خوش ہے اللہ دی قسم اگر نبی پاک بغیر قسم دے گال کرے لہا تکو شک شبہ ہے کہنی نہ سہیں یہ سرکار دجنہ مو مبارکِ قرآن فرمے دے ستاوی پارے سورہ ونجم دی آیت نمبر ترے آیت نمبر چار اللہ پاک فرمائے وما ینتکو ان الحوا انہو اللہ وحی یوہا یہ زبان سرکار دیئے ہر پنتہ بولیں دے زبان ہی ہوں دیئے کلام بھی ہوں دیئے لیکن میرا نبی جناب بولیں دے زبان مصطفیٰ دی ہو دیئے کلام خباد ہی ہوں دیئے ان نبی دی زبان پاکچو اگر گار بغیر قسم دے نکلے تو کوئی شک شبہ کہنے لیکن سرکار قسم چاہتی ہے گار کو پختہ کرنے واسطے فرمائے واللہ انہا لدھوائی لے امتی بھی کل سلات آئے آئیشہ تیرے واسط تحق دعا کی تیم اتنا خوشتی دی پئی اللہ دی قسم بجے ملے نماز پردانا اپنی امت واسطے یا دعا کریں بجے ملے نماز پردانا